ڈیر سٹوڈنٹس اس شارٹ ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کنٹرول پلس ایس کا کیا استعمال ہے ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ کنٹرول پلس ایس سیف ڈاکومنٹ کی کمانڈ ہے کی بورڈ پر مجود کنٹرول پلس ایس بٹن دبانے سے فائل کو اپنے کمپیوٹر میں سیف یعنی محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے پاس کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس لکھی ہوئی تحریر کو اپنے کمپیوٹر میں سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کنٹرول پلس ایس ٹائپ کریں گے جیسے ہی آپ کنٹرول پلس ایس پریس کرتے ہیں کی بورڈ سے تو آپ کے سامنے یہ باکس آ جاتا ہے سیف ایس کے نام سے یہاں سے آپ اپنی لوکیشن تیہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس فائل کو کہاں پر سیف کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس فائل کا نام رکھ سکتے ہیں دین آپ اس فائل کو یہاں پر کلک کر کے سیف کے بٹن پر کلک کر کے فائل کو سیف کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیکس ٹاپ پر آپ کی فائل سیف ہو چکی ہے ڈیر سٹوڈنٹس امیر ہے آپ جان چکیں ہوں گے کہ کنٹرول پلس ایس کی کمانڈ کا کہاں استعمال کیا جاتا ہے شکریہ